انظام اقباب میں خادم نے پوچھا نوکر سے امام صاحب دا کیے جو کش دس دیونا آکھا بلکو ٹھیک ہے اے پردتا توڑے سے اے ایک کیا کہ اممہ نے وہ بیکھیات ہو دے سامنے پیدا آیا نہ پہل نہ کوئی حمل دا اثر نہ بات چیز نظر آیا ہونے دے جے نوٹ کر ایران دائے راک دائے بے دو بندے سانوں لب کے دین بے نا دا سر پیر کوئے گا کون ہے تکیئے نا دا کریکٹر ہے تکیئے نا دا علم فضل ہے اے جے لب گئے تک کہانی سچی ہے نا دا کوئی سر پیر بے الکل اے کہ اے لبنا انیل حسین ابن رزق اللہ تکیئے کہو اور دوسرا موسیٰ بن محمد ابن الکاسک اے دو میں نسان دی کہتے ہیں جے مجہور نہ نکن میں دنبال آئے دعایی خدا دی دین ایسانی بے ہمیں حیرے گرے دیکھا جیسی منی پھر یہ اے لی کو بنے آج چاہیے بہت ٹھوس چاہیے باقی امکان آری گرد جیسی سن چکے میرے نظری کے بیس کوش ہی نہیں کہ امام ایتھے بھی ہوئے پیدا گے کوئی حتیت راضی گرلی زندگی رب لمبی دے سکتا اہل سننا چکے نئے لوگ ہیں حضرت خضر اور موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ چارے زندہ چارے پیغمرت یہ کوئی مسئلہ گرلی گرلی صرف ثبوت چاہیے چوزہ کٹھو ثبوت ہونا چاہیے اور نہ ہے چاہیے امام بغیر اولاد تو چلا گیا اور امام ہے ہی کوئی نہیں سارا لمبا چوڑا شیئی ہیں اپنی کلاب ہیں یعنی خود بڑے بڑے امام دے حسن اسکرید دے شاگرلان تک انہیں سی پتا بہت باز کوئی امام ہے گا اہلی فرکوشی آپ پڑھنی چاہیے تو مقصد کی یہ شیعہ بڑے لوی سننی سارے اپنے علم نوکھنگار انہوں نے سرے چیزہ لیا یہ سنی سنائی کہ اللہ نے کام نہیں چلنا یہ دے باستے بہت محکم بنیاد چاہیے بلکل دلیل چاہیے باقی جتوں تک امکان دا مسئلہ کے سب کچھ ہو سکتے یہ دے کوئی شک نہیں اللہ تعالی سوٹے انہوں سب بنا سکتا مرض زندہ کر سکتا بین باپ اور اولاد پیدا کر سکتا اس طور لمبی عمر دے سکتا یہ کوئی چگرہ نہیں یہ دائیٹر بیس کر رہے ہیں فضول بیس کر رہے ہیں مگر یہاں کہ حقودہ ثبوتے ہونا چاہیے اس طرح کوئی ہوئی گیا کہ نہیں دوسرا جوڑا سکتا تاریخ بھی کوئی پکی مولین صاحب علیہ السلام سمجھو ایک سو ستر ایک سو کتر صفحہ میرا ترکول ہے اور جل چھینی کتاب الحجد اکولو حاضر والمشہور محلو امامی ازامہ مجلس نہیں آنے جیڑا پندرہ شابانو ساڑھے شیعہ مشہور کالے زیادہ ہے رہی چرچار اور وروہ صدوک رحمہ اللہ فکر مالدین بسنادہ نقیاس بن اصل انہو علیہ السلام وردہ یوم الجمعہ لے سمانن خلاؤنا من شابان شیخ صدوک نے اپنی سنزمہ دیتا کہ جمعہ رہ جنہ محمد علیہ السلام پیدا ہوئے جو سے نشابان دی آٹھ تاریخ پندرہ آنی سی آٹھ سانسی دوسو چپنجا اوڈر دوسو پچنجا وروہ بسنادہ نقیس انہو علیہ السلام وردہ لیلہ تل جمعہ غر رات و شہر رحمدان اور ایک کالے میں ہم صدوک نے لیا کہ ایک رویت ہے کہ جمعہ رہ جنسی اور رمضان دی پہلی تاریخ رمضان دا چند تلیہ جن پہلا ہوئے میں ساناتے اربا میں خمسی این میں دو سو چرنجا یعنی کوئی دو سو چرنجا کوئی دو سو پچنجا کوئی مہینہ لیلہ تنیس میں شابان کوئی اٹھ شابان کوئی رمضان شریف پہلی وکالا کماردین ابن ترہ وولدہ علیہ السلام پہ سارس والی شرین میں رمضان ساناتہ سمانے و خمسی این میں اٹھ رمضان شریف دی تیئی تاریم او پہلی دی اے تیئی ہوگی تیئی رمضان دی اور سان جنہ دی دو سو چرنجا اگے فرماؤن دے وکالا بن خلقان فی تاریخ ایکان ویلاث دیام الجمعہ بے منتصف شابان ساناتہ خمسین و خمسین و میاتین ولما توفیہ ابو کان عمر خمسین و اسم امی خمت وکیلہ نرجس وکیلہ وولدہ فی سارس من شابان ساناتہ سترافی ایک قول ہے کہ تین شابان پیدا تین آٹھ اور پندر وہولا سہ ان لکھیا ابن خلقان کے صحیح قول تین شابان ورادلہ انتا اے تمہارے سامنے ایس تو اے ساری چیزیں پڑھیں ہیں کسے نہ نراضگی نہیں دشمنی صرف اے دین یہ دیکھ بارج کسے شخصوں نے لا پروائی نہیں کرنے نہ کوئی آل حدیث نہ دجا کوئی نہ کوئی کھٹری آنڈی گل نہ میں سرے تو ہر شہدہ جائے دار انہوں پرخو کہ سیادی کو بنیاد کوئی اثر ہے یا میں دیمے ایک کہانی ہے جی سنی سنائی کہانی تو دین بنیاد نہیں رکھنی دین جلائے دلی محکم دلیل چاہیے دیئے کہ جنہوں آدمی ہر میدان دلو پیش کرے تو شکست نہ کھا سکے کمزور اور ضعیف بات نہ جنی ہے دین نہیں باقی جلائے کممت نے ایسے متحدہ ہوندی ضرورت ہے تیگڑے اور لائیوں کا فیضہ کوئی نہیں میرے دوست ہیں مسعود پروفیسر ہے بیچارے نے مضمون پیجیا اہل حدیث دوستان جی دیان و داری ڈالبینہ رسالج مضمون دیتا مگر ایک تے بات نوٹ دیتا اگر پر چیز بیار حافظ گوندری بیرہ نظریہ ہوگا سادہ نہیں حالانکہ حافظ گوندری رحمتلال ہے سارے اہر حدیث لوگ جاندے بیا پورا ملک شاگرد ہے ایک کالم ہی نہیں جڑا حافظ گوندری رحمتلال ہے شاگرد بیچارے نے مقاری شریف شراج لکھتا بہت چھڑ کے بن کے نیچے رفاہ جاندے نہ رفاہ جاندے سب حضورتی سنتا وہ تینہ نوٹ دیتا بیسی نہیں جاندے حافظ گوندری کوند اس تو یہ حجر جڑے نا اپنے باپ باتے تو پھر جاند آلے نال ایک اینہا تھا کوئی دین بیس تھا کوئی فیادہ نہیں ایڈے بڑے معامل تو ہی جواب دیتا انصافزی گل کی سب سنت بلکل حضورت تو سابت اور شاہ علی اللہ رحمتلال حوالہ سی اندرز کی گئا اس غریب نے پروفیسر نے لکھا شاہ ساب لکھ دے والکل سنت کہ رفاہ جاند کرنا نہ کرنا سب سنت ہے والکل نصرہ سیر یعنی سارے مضبوط بنیاد ہے کوئی کچھی گر نہیں چکے بار مارے چھاپیا نہیں جاندر ہی ہے مولانا عبداللز بار خضر نویر ایرامتلال حضورت فتوہ کہ اللہ دے رسول تو بات صحابہ سارے کام کی کوئی فاتحہ پردہ سیمام دے پچھے کوئی نہیں سی پردہ کوئی رفاہ جان کردہ سی نہیں کردہ یہ ساریاں چیزیں یعنی اختلاف ہے مباہ یہ اختلاف ہے جو رب چھوٹی ہے جو میں مرضی کر رہے کام نہیں کرنا چھاپیاں کوئی نہیں آئینا دینا دیکھ پیشلے مینے لے پردہ اس تو یہ جاں چگڑالو زیدنیاں دائر آج کوئی نہیں رب دے حوالے ربی انہا نبلوگا کہ ترے نہیں انہا چھڑنے گالے انہا دا حکومت پھٹ دے امریکہ پھٹ دے وہ منظور ہے اسلام مردد کوئی گرنی انہا اپنے گروہ نہیں چھڑنا انہا نے منظور کرنا حالانکہ ہونے وقت گروہ ہاں جب اسی احران رکھوئی نہیں ایک ہو جاؤ غیر مسلمات ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر اگر کوئی اختلاف ہے علمی طور سے حجریز بیہ کے گل کر لو مک دی یہ مکہ نہیں جن سے جتے کوئی انہوں آگ پائی تیرہ دین تینیوں مبارک جتوی ہی سمیں سمجھ اپنے رب دے سمجھ لے کے پیش ہو لڑائی چکڑے تھا کوئی فیدہ نہیں ورنہ نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان اللہ رب العالمین توفیق دے وقت لیے نذاکت پہچانی ہے چکڑے چھڑی سینہ نائی لائیے مسلمانوں کے جی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی ورسول خاتم نبی وعالہ صحبیت گر گر میں بسم اللہ ہاں تیشو کوئی بندے مطلب لیڑے رسول اقدا شبان چلو دے رہے سے کہ کیا ہونا مسلمانوں کے اکھڑی ہے کہ محمد علی بیسو عام محمد میری میری نبی نبی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصل 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 رسول اہل کریم سیدنا محمد اللہ صحبیت میں ایک بادی طرف کاشف نے توجہ دلائی تلو بھی وضاحت ضروری سی کہ اللہ رسول علی السلام پورا شابان تقریبا روز رکھتے مرکی امت جلی امت حکم بھی اسے تران رکھے نہیں امت حکم امت صرف پندران تاریخ تک روز رکھن دا حکم اگر رکھ سکتے روز رکھن ایزان تصاف شابان پرات سو اددہ ہو جائے پھر نہیں رکھنا کہ اللہ رسول پیش نظر دین جوا دان رکھ جاؤ بہت اچھی ہے پندران تک رکھ 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 جنازہ دو بجے خیابان قرونی اللہ مغفر جنت الفرز سکتے لاہور میں تحریک اسلامی کی تربیت گا چھ بیس آٹھ دو آزار بروز اتوار صبح نوم بجے شام پونے سات بجے تک منقد ہو رہی ہے وہاں شمع معذور آدمی کے لئے سائیکل کی ارز کی تھی ایک ہزار روپیہ ملا ہے کچھ اور مذکر وعد شکریہ بشیرہ میں شاہد یار تین اے بندہ خوز بان ٹوٹی کنے مینہ تو میر کو آ ریا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تو سی ہمیں لالچ نہ کر گز رہ ہون دو ملکے میں اپنا چاہ پڑا ہی کچھ خیال کرنا چاہی آج اس مسکین دی مغ کر اللہ تعالی عجر دے اس غریب بازو ٹوٹا کئی مہینے تو آرہے ساتھی سفارش کر رہے اللہ عجر دے جو کچھ ہوئے یہ حوالے کر رہے اے انساری صاحب پھر و اللہ مغفرت سیسے فرما دیں بلکل ڈاکٹ نقید صاحب اپنے پائی انہوں بچہ فات ہوگیا کل میں تازی بھی جیاس انشاءاللہ نماز تو بازی مغفرت دی دعا کریں اللہ صلی علیہ محمد صحبی بارک وسلم اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانلات اللہ منصر الاسلام والمسلمین وخذر الكفرت والمشركین ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائی ذلقربا وینہان الفحشا والمنکر والبوی یائز کملا